اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے سب سے پہلے تو آپ بتائیں جی آپ لوگ کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ لوگ سب حیث سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں عباد رہیں جی یوکے میں جو مظاہریں چل رہے تھے ان مظاہروں کے بعد جی کلاسیکل ویزوں کی آفر ہو گئی ہے سٹوڈنٹ ویزا ورک ویزا ہیلتھ کے ویزا تمام ویزے درہ در ملنے شروع ہو گئے یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھے گا اس میں آپ کے لئے بہت بڑی اپرچونیٹیاں ہیں جی ہوم آفیس نے نئی حبر سے اگاہی کر دی ہے تو جی جناب انتظار کی گڑیاں ہو گئی ہیں ختم تو تمام مظاہریں ہو گئے ہیں ختم جو یوکے میں کریٹ کیے گئے تھے جس کے بعد اب سارا کنٹرول یوکے کے پاس ہے سب کی نظریں یہی تھی کہ آخر یوکے میں ان مظاہروں کے بعد یوکے کی امیگریشن پالیسی کیا ہوگی کیا یوکے کے سارے ویزے بند ہو جائیں گے خاص کر وہ علاقے جہاں مسلم و مالک موجود ہیں وہاں سے لوگ یوکے نہ آئیں تو جناب یہ سب اب الٹ ہو گیا ہے جی اب کرے گا یوکے اپنے لوگوں کا ویلکم تو جی وہ کیسے ویلکم کرے گا زیادہ سے زیادہ ویزے دے گا تو جی یوکے کو ہوم آفیس نے ایک ایسی رپورٹ بننا کے دی ہے جس کی وجہ سے یوکے گورنمنٹ ہو گئی ہے مجبور ہوم آفیس نے کہا ہے کہ آپ ایک ایسی امیگریشن پالیسی دیں کہ لوگ یہاں پر آئیں کیوں نہ اگر یہ صورتحال اگر within 3 months یہی رہی تو این ایچ ایس میں کوئی ہیلٹ کیر ورکر نہیں رہے گا تو اس طرح اگر سٹوڈنٹ کی قلت ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں کوئی سٹوڈنٹ بھی نہیں رہے گا یوکے کی جو already یونیورسٹیز ہیں وہ financial crisis سے گزر رہی ہیں اور ویزے بند ہونے کی وجہ سے dependent ویزے بند ہونے کی وجہ سے یا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا کیوں نہ یوکے کی جو immigration ہے وہ کوئی normal چیز نہیں ہے جو یوکے کی economical ہے وہ 30% contribute کرتی ہے یہ وہ تمام ویزے ہیں جو آپ لیتے ہیں اس کی جو فیس آپ لوگ ادا کرتے ہو یعنی سٹوڈنٹ جو فیس دیتے ہیں اس کے ساتھ جو آپ کی health insurance ہے یہ تمام چیزیں جو آپ جمع کراتے ہیں یہ سب یوکے کے حضانے میں جمع ہوتا ہے تو جی اب یوکے حکومت نے سب سے اہم فیصلہ کیا کیا ہے وہ پورا اس ڈیٹ کو انیلائز کرے گا کہ آخر ان مظاہروں کے مطالبات ٹھیک ہیں اگر ان مظاہروں کے مطالبات اگر ہم مانتے ہیں تو یوکے کی اپنی پوزیشن بہت حراب ہو جائے گی بہت برے طریقے سے متاثر ہو جائے گی تو اس لیے ہم ان مظاہروں کی بلکل نہیں سنیں گے ہم اپنا رستہ اختیار کریں گے تو اپنا سوچ سمجھ کے چلیں گے تو یوکے کے پاس صرف ایک ہی رستہ ہے وہ رستہ ہے کہ آپ لوگوں کو ویزے دے تو جناب سب سے پہلے ہم ہوم آفیس یوکے کی جو اوفیشل سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں اہم بات کر لیتے ہیں یہ جو سٹوڈنٹ ویزا ہے اس کی کیا ریشو ہے اور جو دوسرا سکلڈ ویزا ہے اس کا کیا ریشو ہے اور اس کے ساتھ اور دوسرے ویزے یہ تمام ویزے آٹھ اگس کو یوکے ہوم آفیس نے اس کو شیئر کر دیا ہے یوکے کی جو کانٹینٹس میں یہ سارے ویزے ہیں آپ اگر دیکھیں ہیلتھ کیر ویزا کوئی عام ویزا نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہے این ایچ ایس پر آرریڈی بہت زیادہ بوجھ ہے مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ڈاکٹر بہت کم ہے ہیلتھ کیر ویزا اس لیے دیا جاتا ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ کیر ورکر ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ یوکے میں لائے جا سکے جی جناب یہاں پہ یاد کریں رشید سنہ کے فیصلے کو جنہوں نے دو ہزار تئیس میں بلکل بند کر کے رکھ دیئے تھے اب یہ ویزے جو دو ہزار ٹوئنٹی فور ٹو تھو تھوزن ٹوئنٹی فورم جولائی میں اپیل ہوئے ہیں اس کی تعداد صرف اتیسو ہے اب آپ اندازہ کریں جو ایک اپلیکیشن جو ایک منت میں اٹھارہ ہزار کرائسز کرتی تھی ان تعداد ان سب کی تعداد جو ہے ان کی امونٹ کیا ہے اتیس سو ہوگی اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویزے ملیں گے اب جن لوگوں نے اپیل نہیں کی ان کی اپنی قسمت ہے لیکن ان کے لئے مشورہ یہی ہے کہ نیکسٹ لازمی اپلائی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اپلیکیشن ڈسکریز ہوگی این ایچ ایس پر زور پڑے گا اور دوسرا جو این ایچ ایس میں ورکرز کی شوٹیج شوٹیج ہے کام ہے یعنی ورکرز ایک اس کی وجہ سے ایک سنگین صورت خال اختیار کر دی جائے گی کیوں نہ یکی کے حکومت اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم دومیسٹک لیبر کریٹ کریں گے تو جو ہیلتھ کے دومیسٹک کیو ہے انہوں نے جو کریٹ کرنی ہے تو وہ آرریڈی وہاں پر مجود ہیں وہاں این ایچ ایس میں کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا کیونہ جو بوجھ آپ لوگ امیگریٹس اٹھا سکتے ہو جو ڈیوٹی آپ امیگریٹس لوگ کر سکتے ہو یعنی ہارڈ کام یعنی سخت مشقت والا کام جو آپ لوگ امیگریٹس کر سکتے ہو وہ یہاں کے ممی ٹیڈی بلکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایٹومیٹک لیگ یوکے کو امیگریٹس کی طرف آنا پڑے گا این ایچ ایس کی اس برڈن کو دیکھتے ہوئے کے ورک ویزے کو فوکس رکھتے ہوئے یہ بہت اچھے ویزے انہوں نے اناؤنس کی ہے تو آپ اور اس سے آپ کو بہت اچھی ارننگ بھی کر سکتے ہو اس سے آپ دو سے چار سال تک آرام سے یہاں پر رہ سکتے ہو اور پلاس یہ ویزہ ایکسٹینڈ بھی ہو جاتا ہے تو بلکل گھبرانا نہیں ہے اس ویزے کو ضرور اپلائی کریں اس ٹائم بیسٹ ٹائم ہے تو آپ فورا اپلائی کریں دوسرا جو ویزے سٹڈی ویزا ہے اگر آپ یہ ویزا لیتے ہیں تو اس کو یوکے پیسے اس کی جو پیسے ہیں وہ یوکے کو ملتے ہیں یعنی جو آپ فیس کے ذریعے دیتے ہیں تو وہ یوکے کے پاس رہیں گے تو اس لیے یوکے کے پاس ایک ہی چارہ بچتا ہے کہ ان ویزوں کو آساند کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر آئیں اور اس سے یوکے کی ایکنومک دوبارہ سے مضبوط ہو سکے دوستو یہ یوکے کی طرف سے بلکل سرپرائز تھا بلکل اندازہ نہیں تھا کہ یوکے اتنا بڑا سرپرائز دیکھا سب کا یہ حیال تھا کہ اب اب یہاں ویزے بند ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا بلکہ الٹ ہو گیا ہے یوکے نے سب کو یہ سرپرائز دے کے حیران کر دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ ویزے دینے کا اعلان کر دیا ہے جو پرابلم کرے تھے جنہوں نے یہ پرابلم بڑھائی تھی ان کا بڑا اچھا ان کو بڑا ہی اچھا قرارہ جواب مل گیا ہے ان کو اچھے اچھی سزائن دی جا رہی ہیں تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے آپ لوگ اس کو پرابلی آپ پیپرز کو پرابلی آپ تیار کریں جو لوگ آپ کو سپانسر دے رہے ہیں انہیں بولیں کہ پیپرز ورک پرابل ہونے چاہیے ان کو پرابل ریڈی کر کے اپلائی کریں یہ ویزے حاصل کرنے کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی اپورچنیٹی ہے بلکہ گولڈن اپورچنیٹی ہے اس وقت یوکے آپ کو لازمی ویزے دے گا کیونکہ یوکے خود مجبور ہو گیا ہے تو صرف اس وقت یوکے کے اپنے سٹیٹس کی بات آگئی ہے تو جی یہ بہت بڑی خوش خبری ہے اس خوش خبری کو سنتے ہی آپ لوگ ذرا اپنے فائنڈ آؤٹ کریں اپنے لیے ویزے اپلائی کریں ہیلتھ کیر ورکر ویزا سٹوڈنٹ ویزا فوراں اپلائی کریں تو اس خوش خبری کے ساتھ مجھے دے اجازت تو میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو میری ولوگ بہت اچھا لگا ہوگا تو اپنے چینل کو لائک سبکرائب ضرور کرتے جائے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائے گا کہ اور میں کیا اچھا آپ کے لئے لکھے آ سکتی ہوں تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ولوگ کے ساتھ نئی ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ ٹھیک کیا بائی